آپ ستہ سال پیچھے چلے جائیے اسی سا زمین بنارس میں اور اس کے قرب و جوار میں محفل مراد منانے کا تصور تک نہیں تھا جب سے راج العارفین نے اسے دیکھ تاریخ نہیں ہے خوشی کی تاریخ ہے مسرد کی تاریخ ہے جشن کی تاریخ ہے اللہ حق کے احسان کے یاد کرنے کی تاریخ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کی تاریخ ہے اور اس کا آگاز باہر سے نہیں کیا بلکہ خود اپنے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل منقید کی بس فرق ہیتے نہ ہے کہ کل یہ محفل کا آسانہ سراج العارفین میں منقید ہوتی تھی آج یہ محفل آسانہ سراج العارفین میں منقید ہو رہی خواب میں آ رہا ہے یہ کون رسول ہے جو سراج العارفین کے خواب میں تشریف لا رہا ہے اس کی عظمت کو قرآن سے پوچھتے آئیے قرآن سے پوچھیں کہ آنے والا کون ہے میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن بتا آنے والے کا چہرہ کیسا ہے قرآن نے کہا و الزخار میں نے قرآن سے پوچھا بتا آنے والے کی ذلفیں کیسی ہیں قرآن نے کہا واللہی لیزہ سجا میں نے قرآن سے پوچھا آنے والے کی سماعت کیسی ہے قرآن نے کہا فَأُوحَا اِلَا عَبْدِهِ قَرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثیرتِ طیبہ کا مطالعہ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرابہ کا مشاہدہ کیا تب کلم تو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی صورت با خدا بلیہ سی ہے با خدا بلیہ سی ہے خبان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں مبارک کی ایک جس کی زیارت کرنے والے ہیں ظلپے واللیل کی زیارت کرنے والے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صدقہ ہے ان کا کرم ہے ان کا فیض ہے کہ ہم لوگوں کو اتنی بڑی نعمت مل گئی اس پر پوری چاہا کی دولت ہے لہو ومن یزللہ فلا حادی لہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ ونشہدو ان سیدنا و مولانا محمد نابدہ ورسول اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی في قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْخُدَا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ صدق اللہ مولانا الغزیم وبلغانا رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين قال اللہ تبارک و تعالی في شعن حبیبه الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی وَسَلِّمَا لَا سَيِّدَنَا وَشَفِيَنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ سَلِّمُ سَلُّوا عَلَيِّ سَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُلُّ اللَّهِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ يَا حَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ حضراتِ گرامی جشن مِلَاد کی بزمیں ہیں جشن کی رات ہے خسی کی رات ہے طرب کی رات ہے شادمانی کی رات ہے مسرب کی رات ہے خرمت کی رات ہے اس لیے کہ اس رات میں آقا و مولا سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات رنگ و بو میں تشریف لائیتا ہے یہ پوری کائنات جس رسول کے صدقے میں بنائی گئی تھی وہ رسول آج ہی کی رات میں اس کائنات میں تشریف لائیتا ہے زمین کا فرض جس کے لیے بشایا گیا تھا فلق کا شامیانہ جس کے لیے لگایا گیا تھا پہاڑوں کے تکیے جس کے لیے رکھے گئے تھے دریاؤں کی سبیلے جس کے لیے لگائی گئی تھی سمسو کمر کا چراغہ جس کے لیے کیا گیا تھا آج ہی کی رات وہ رسول تشریف لائیتا ہے آنے کا تو بہت سے انبیاء کرام آئے آدم بھی آئے نو بھی آئے شیش بھی آئے ابراہیم بھی آئے اسماعیل بھی آئے اسحاق بھی آئے یاقوب بھی آئے یوسف بھی آئے زکریہ بھی آئے یحیاء بھی آئے سلیمان بھی آئے داود بھی آئے دانیال بھی آئے یوشہ بھی آئے موسیٰ بھی آئے اور عیسیٰ بھی آئے علیہ السلام لیکن ان میں سے کسی بھی آمد کو اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں کا آیا آدم آئے احسان نہیں کا نو آئے احسان نہیں کا شیش آئے احسان نہیں کا ابراہیم آئے احسان نہیں کا اسماعیل آئے احسان نہیں کا اسحاق آئے احسان نہیں کا یاقوب آئے احسان نہیں کا یوسف آئے احسان نہیں کا دانیال آئے احسان نہیں کا یوشا آئے احسان نہیں کا موسیٰ آئے احسان نہیں کا عیسیٰ آئے احسان نہیں کا لیکن جب باری ہم سب کی آقا و مولا سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی ہوتی ہے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے جو ان میں ایک عظیم الشان رسول بیج دیا ہے آج ہم اور آپ اسی عظیم الشان رسول کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اسی احسانِ الہی کو یاد کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اسی احسانِ الہی کو صحابہ اکرام نے یاد کیا تھا اسی کو تابع تابعین نے یاد کیا تھا اسی زگر کی محفل کو محدثین نے قائم کیا تھا اسی محفل کو متقلمین نے قائم کیا تھا اسی محفل کو مفسرین نے قائم کیا تھا اسی محفل کو عدبہ نے قائم کیا تھا اسی محفل کو نجابہ نے قائم کیا تھا اسی محفل کو عدخیہ نے قائم کیا تھا اسی محفل کو اولیاء نے قائم کیا تھا اسی محفل کو گوہ سے آزم نے قائم کیا تھا اسی محفل کو مہین الدین چشتی اجمیری نے قائم کیا تھا اسی محفل کو حیاء نظام الدین اولیاء نے قائم کیا تھا اور جب یہ سلسلہ چلتا ہوا سرزمین بنارس پر آیا ہے تو سرزمین بنارس کی ایک سکسیت اس محفل کو قائم کرتی ہوئی نظر آتی ہے جسے دنیا سیدنا سراج العارفین حضرت اقدس اللہ معزیز اللہ قوصر ندری علی رحمت و علی زوان کے نام سے جانتی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سراج العارفین کا کرم ہے ان کا فیض ہے ان کا عرفان ہے کہ آج ہم اور آپ ذکر رسول سن رہے ہیں بنارس کی سرزمین پر بیٹھ کریں آپ سبتہ سال بھی سے چلے جائیے اسی سرزمین ہے بنارس میں اور اس کے قرب و جوار میں محفل مراد منانے کا تصور تک نہیں تھا جب سے راج العارفین نے اسے دیکھا لوگوں کی فکر کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ عوام میں آج کا دن بارہ بفات کے نام سے مشہور تھا اللہ کے رسول سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستے طیبہ کا جشت نہیں بلکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا گم بناتے تھے اہلِ پناہ بسکتا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستے طیبہ کے تعلق سے حضور سراج العارفین کے سامنے اللہ کی آیتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیسے طیبہ گزی تو سرکار دوال سراج العارفین طلب گئے اور اہلِ پناہ اس کو سمجھایا کہ یہ گم کی تاریخ نہیں ہے خوشی کی تاریخ ہے مسرد کی تاریخ ہے جشن کی تاریخ ہے اللہ کے احسان کے یاد کرنے کی تاریخ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کی تاریخ ہے اور اس کا آغاز باہر سے نہیں کیا بلکہ خود اپنے گھر میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل منقید کی بس فرق اتنا ہے کہ کل یہ محفل کا آسانہ اس راج العارفین میں منقید ہوتی تھی آج یہ محفل آسانہ اس راج العارفین میں منقید ہو رہے ہیں سبحان اللہ یہ سراج العارفین کا کرم کرم اور جب سراج العارفین نے اس محفل نور کو منقید کیا اللہ کے رسول سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ترس دیا اور خود بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سراپا سراپا بؤ آپ کے پورے وجود پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گالب آگئی اور آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہوگئی سبحان اللہ اور آپ کی پوری زندگی پوری حیات تھیبہ تب سرکار دوانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید ناصر آج العارفین عرض کرتے ہیں یا الہی آنکھ لگتی اور مقدر جاگتا دیکھ لیتے خواب میں جلوہ رسول اللہ علیہ وسلم نعرے تکبیر نعرے رسالت جشعین ملاد النبی سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم یہ ایک عاشق رسول کی فریاد تھی جسے محبوب نے پورا کر دیا اور خواب میں سرکار دوانا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے خواب میں سرکار دوانا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت سے شرفیاب فرما دیا کون خواب میں آ رہا ہے یہ کون رسول ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لا رہا ہے اس کی عظمت کو قرآن سے پوچھتے ہیں آئیے قرآن سے پوچھیں کہ آنے والا کون ہے میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن بتا آنے والے کا چہرہ کیسا ہے قرآن نے کہا وزوہا میں نے قرآن سے پوچھا آنے والے کی ظلفیں کیسی ہیں قرآن نے کہا میں نے قرآن سے پوچھا آنے والے کی سماعت کیسی ہے قرآن نے کہا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا میں نے قرآن سے پوچھا آنے والے کی بسارت کیسی ہے قرآن نے کہا ما زاگل بسر وما تغا میں نے قرآن سے پوچھا آنے والے کی گفتار کیسی ہے قرآن نے کہا وما يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْقٌ جُوَا میں نے قرآن سے پوچھا آنے والے کی رفتار کیسی ہے قرآن نے کہا سبحان اللہ زی اثرہ بے عبدہی لیلم مل المسجد الحرام مل المسجد الاقزا میں نے قرآن سے پوچھا آنے والے کا سینہ کیسا ہے قرآن نے کہا علم نشرح لکا صدرک میں نے قرآن سے پوچھا آنے والے کا ذکر کیسا ہے قرآن نے کہا ورفانہ لکا ذکرک میں نے قرآن سے پوچھا آنے والے کا شہر کیسا ہے قرآن نے کہا لا اپس مو بحاضل بلد میں نے قرآن سے پوچھا آنے والے کی صیرت کیسی ہے قرآن نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ جب سیدنا سی راجع العارفین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کا مطالعہ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرابہ کا مشاہدہ کیا تب کلم تو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی صیرت میرے مصطفیٰ کی صورت با خدا بلیہ سی ہے با خدا بلیہ سی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب عاشق سرکار کو محبوب کی طرف سے یہ انام میرا تو اس کے دل کی طلب اور پڑ گئی اور اس عشقے کی آگ اور جلی تو کلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں اب سامنے آخاب میں آنے والے میراج کو میراج بنانے والے اب سامنے آخاب میں آنے والے جلوہ بھی دکھا جلوہ بھی کھانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق اپنے محبوب کی اس مراد کو بھی پورا کر دیا خواب میں بھی اپنی زیارہ سے صرف یا فرمایا اور عالم بیداری میں بھی اپنی زیارہ سے صرف یا فرمایا سبحان اللہ اور پھر اس عاشق کے رسول نے ایک آخری خواہی سے ایک آخری تمنا اپنے محبوب کے بارے کے بارے اور کہتے ہیں کہ جو ہشکی آئے آخری تو میرے رب یہ دیکھ لوں سامنے حضور ہے ویسال یہ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے راجع العارفین کی اس تمنا اور خواہش کو بھی پورا کر دیا کیسی عظیم وہ رات رہی ہوگی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اے صلی اللہ علیہ وسلم میں چلوا کر دو گئے تھے آج کی رات اس لئے عظیم ہے آج کی رات اس لئے محترم ہے آج کی رات اس لئے مقدس ہے کہ آج کی رات اللہ کے مقدس نبی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے اور وہ دن وہ رات اس لئے محترم ہے وہ رات اس لئے مقدس ہے وہ رات اس لیے عظیم ہے کہ اس رات میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اے سراج العرفین میں تشریف لائے تھے سبحان اللہ بڑی ہی عظیم وہ رات تھی کیسا نورانی منظر رہا ہوگا کیسی معتدر فضا رہی ہوگی یہ پوچھنا ہے تو میرے بڑے والدے گرامی مولانا ریاض احمد صاحب قادری متعظیم نونالی سے پوچھئے یہ رات انہی کے حصے میں آئی تھی جد ام جد امام ربانی حضور سے راجع العرفین حضرت اقدس علامہ عزیز اللہ صلی اللہ علیہ الرحمت و رضوان کہ آخری وقت میں باری باری آپ کے تمام صاحب ذاتگان رات میں جاگہ کرتے تھے اور حضور سیدنا سے راجع العرفین کی دیمانداری کیا کرتے تھے وہ رات جس میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تھی وہ رات والد اکبر مولانا ریاض احمد صاحب قادری سے راجع متعظیم نونالی کے حصے میں آئی تھی اسے رات پوچھ رہے تھے راجع العرفین میں آپ تشریف فرماتے اور آپ کے ساتھ ڈاکٹر جلیل الرحمان صاحب ڈاکٹر جلیل الرحمان صاحب مولانا ریاض احمد صاحب قادری کے ساتھ تھے حضور سیدنا جلال عرفین کی دیمانداری میں لگے ہوئے تھے یکا یک پورا کمرہ نور سے فرماتے چاروں طرف خشب میں فیل گئی اور اسے راجع العرفین کے لبہائے مبارک کھلے اور اس زبان سے ایک فکرہ جاری ہوا جو تین دن سے بند جس زب جو زبان بند تھی اور تین دن سے ایک جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا تھا اس زبان سے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاض کھلے ہو جاؤ قروت پلو آئے سرکار ہیں وصال یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ سلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلو علیہ سلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ یہ سے راجع العرفین کا مقام و مرتبہ تھا کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی زیارہ سے شرف یاف فرمایا لیکن آپ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ درے سے راج العارفین سے وابست آئیں کل سے راج العارفین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرابا کا مشاہدہ فرمایا تھا اور آپ کی زیارت کی تھی اور آج آپ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں مبارک کی جس کی زیارت کرنے والے ہیں ظلپے واللیل کی زیارت کرنے والے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صدقہ ہے ان کا کرم ہے ان کا فیض ہے کہ ہم لوگوں کو اتنی بڑی نعمت مل گئی جس پر پوری چاہا کی تولت خدبہ مسلمان کے بعد میں نے قرآن مجید کی جس آہت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا انتظام ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے اور تاریخ کے ہر موڑ پر رہنماؤں کا ایک سرسیدہ قائم کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری ہدایت کا انتظام نہیں ہوا تھا اس لئے ہم راہ راست پر نہیں آسکا ہم نے آدم جیسا مسجودِ ملائکہ بھیجا ہم نے نوح جیسا توفان آسمہ بندہ بھیجا ہم نے ابراہیم جیسا بُششکن پیغمبر مبوس کیا ہم نے موسیٰ جیسا تمہ بُششکن رہنماؤں بھیجا ہم نے عیسیٰ جیسا مسیحہ پیدا کیا اور پھر آخری منزل پر ایک عرش نسین بندے گوفر سے زمین پر بھیج دیا تاکہ نظمِ ہدایت مکمل رہے اور اس میں کوئی خلل نہ پڑھنے پائے ہم نے اپنے محبوب کی جدائی برداست کر لی لیکن انسانیت کی تباہی برداست نہیں کی ہم نے صاحبِ عرش کو فر سے نسین بنا دیا لیکن پادیا نسینوں کا بھٹکنا گوارہ نہیں کیا یہ ہمارا کرم تھا کہ ہم نے رسول بھیجا اور یہ ہمارے رسول کا ظرف تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے عرش کا ماحول چھوڑنا گوارہ کیا اور یہ تمہارا انداز زندگی ہے کہ تمہیں اس کا کلمہ پڑھنا بھی گوارہ نہیں دنیا انسانیت اگر عدل و انصاف سے کام لیتی تو اسے اندازہ ہوتا کہ اسے کلمہ کی حقیقت کیا ہے ساری زندگی حضور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماورداری کرنے کے بعد بھی دنیا آپ کے حقوق سے اہدہ پر آ نہیں ہو سکتی آپ نے ہمارے خاطر منزلِ میراج عرشِ الہی کو چھوڑا ہے اور ہم نے آپ کی اطاعت کے توفیل میں میراج حاصل کی آپ میراج میں بھی گئے ہیں تو امت کے لیے توفیل نماز لے کر آئے ہیں اور ہم مسلحہ پر بھی گئے ہیں تو منزلِ میراج کی تمنہ ہی لے کر گئے ہیں دنیا میں کون ہے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنات کا بدلہ عدا کر سکے کون ہے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبتوں کا صلح دے سکے آپ کی بیست کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان قرار دیا ہے اور آپ کی آمد کو خود رب العالمین نے نزولِ رحمت سے تعبیر کیا ہے آپ پتھر کھاتے رہے لیکن صداقت کا کلمہ پڑھواتے رہے کارٹوں پر چلتے رہے لیکن امانت و دیانت کے خارزار کو گلستہ بناتے رہے آج مجھے اسی رسول کا تذکرہ کرنا ہے اور اسی رسول کی صیرتِ طیبہ پر مختصر سی روشنو ڈالی مکمل تفسرہ تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کسی کی زندگی میں ایک کمال ہوتا ہے تو اس کی وساحت آسان ہو جاتی ہے کسی کی صیرت میں ایک پہلو ہوتا ہے تو اس کی تفصیل ممکن ہو جاتی ہے اور جس کی صیرت سرابہ کمال ہو جس کا کردار سرابہ ایجاز ہو اس کی صیرتِ طیبہ پر بھلا کون روشنو ڈال سکتا ہے اور کون اس کے فضائل بیان کر سکتا ہے اس کی توصیف کے لیے اللہ کا لہجہ درکار ہے قرآن کا اسلوب ضروری ہے ایجاز کا انداز لازم ہے مولاِ کائنات کا ذرفِ درکار ہے اسلام کی روح لازم ہے اور ایمان کی حیات درکار ہے کاؤسر کی روانی ہو تو اس کی صحاوت کا تذکرہ کیا جائے جنت کی نقحت ہو تو اس کی توصیف کی جائے سلسبیل کا تموج ہو تو اس کے خرامِ ناز کا تذکرہ کیا جائے جبریلِ امین کا لہجہ ہو تو اس کے اندازِ تکلم پر روشنی ڈالی جائے مولاِ کائنات کا انداز ہو تو اس کے جوسو جلال کا نقشہ پیچا جائے اور دنیا کے کسی انسان میں یہ چیزیں ممکن نہیں لہٰذا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی ممکن نہیں یہ تو مالکِ کائنات کا کرم ہے کہ اس نے توصیف کے کچھ اسباب فرحم کر دیے اور آواز دے دی کہ اے میرے بندوں اگر میرے حبیب کا کردار سمجھنا ہے میرے محبوب کی صیرتِ طیبہ کا نقشہ کشنا ہے میرے حبیب کا تذکرہ کرنا ہے تو قرآن کا انداز لے لے علی کا کردار لے لے حسن کا اخلاق لے لے حسین کا صبر و استقلال لے لے سجاد کی عبادت لے لے باقر کا علم لے لے صادق کی صداقت لے لے قازم کا علم لے لے رضا کی شانِ تسلیم لے لے تقی کا تقوی لے لے نقی کی پاکیزہ زندگی لے لے عسکری کا جلال لے لے مہدی کا اندازِ ہدایت لے لے جب یہ اسباب فراہم ہو جائیں گے تو میرے حبیب کی توصیب ممکن ہو جائے گا میں نے یہ آئینہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہر دور میں میرے حبیب کا کردار نظر آسکے اور ہر زمانے میں میرے حبیب کی تصویر لوگوں کے ساتھ رہے رہے ایسے پاکیزہ رسول کی ایسی پاکیزہ صیرت پر روشنی ڈالنا اسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور مجھے بعض مسلمانوں کا یہ انظام بسر و چشم کو بھی کہ ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل عرفان نہیں حاصل کیا ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حق کو نہیں پہچا اور اس اعتراف میں میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں کوئی توہین سمجھتا بلکہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حق کو نہیں پہچانا کیسے پہچان جانے ہم نور ہوتے تو نور کی حقیقت کو جانتے ہم پیغمبر ہوتے تو پیغمبری کی صحیح عظمت سے روشناس ہوتے ہوتے ہیں ہم پر وہی نازل ہوتی تو ہم وہی سے باخبر ہوتے ہوتے ہیں ہم پر قرآن نازل ہوتا تو ہم آقاکے قرآن سے آشنا ہوتے ہیں ہمیں مرتبہ خط میں نبوت دیا جاتا تو ہم مرتبہ خط میں نبوت سے روشناس ہوتے اور جب ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمارا کمالی کردار یہ ہے کہ ہم اپنی آجزی کا اقرار کریں اور اس بات کا اطراف کر لیں کہ حضور ہم اس بات کا اطراف کر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ذہنوں سے بالاتر ہیں ہماری فکر سے ماورہ ہے ہماری نظر سے دور ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جب مولا کائناشرِ خدا حضرتِ علی کرم اللہ و جل کریم نے اعلان فرما دیا کہ تمہارا طائرِ فکریں میری بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا تو جب ہم علی کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے ماشاءاللہ سیرت و کردار کو سمجھنے کے لئے اب یہاں سے طبعا فکری گفتگو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں جو ہمارے رہنما ہیں ہمارے بڑے ہیں ان سے میری بزارش ہے کہ یہاں سے میری گفتگو صرف توجہ سے سنیں اور تنقیدی نکتے نظر سے اس پر بعد میں تفسرہ کریں اور میری اسلام پر سیرت و کردار کو سمجھنے کے لئے چند باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ان کے بے گیر سیرت کا تجزیہ نامکمل ہو جاتا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صاحبے کردار نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا ہے اور اپنے بات والوں کو کیا دیا ہے اس کے بعد یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے سماج اور معاشرے سے کیا لیا ہے اور سماج اور معاشرے کو کیا دیا ہے پھر اس کے ذاتی اوصاف و کمالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان صفات و کمالات سے دنیا کو کیا حاصل ہوا ہے اور اس کے فضائل اس کی ذات تک محدود رہے ہیں یا اس سے دوتروں کو بھی فیض حاصل ہوا ہے اس نے صرف اپنے لئے زندگی گزاری ہے یا اپنے سماش کو بھی کچھ دیا ہے اور اس کی بھی کوئی خدمت نہیں ہے ان سب باتوں کے ساتھ اس بات کا لحاظ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس نے جس ماحول میں کام کیا اور جن حالات میں زندگی گزاری ہے وہ حالات کیا تھے اور وہ ماحول کیسا تھا دنیا اس کی آواز پر لبیک کہنوں کے تیار تھی یا اسے فنہ کے گھاڑ اتارنے پر آمادہ تھی سماش کا ذہن اس کے پیغام کے لئے ہموار تھا یا اسے ستانے کے لئے تیار تھا حالات کے دباؤں میں آ کر اس نے اپنی روش میں کوئی تبدیلی کی یا اپنی موقع پر برابر قائم آئے سرکار اضوانم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا جائزہ لینے کے لئے انہی امور کا تجزیہ ضروری ہے لیکن ظاہر اسی بات ہے کہ مختصر سے وقت میں اتنی طویل داستان نہیں کھڑی جا سکتا اور تھوڑے سے وقفے میں عالم انواں سے لے کر صبح محشر تک کے کمالات کا نقشہ نہیں کچھا جا سکتا وہ ذہن کہاں سے آئے جو عالم اسمار کی تشویر کھیس سکے وہ ظرف کہاں سے پیدا ہو جو صبح محشر کی منظر کشی کر سکے وہ علم کہاں سے آئے جو حضور کے کمالات کا احادہ کر سکے وہ فکر کہاں سے پیدا ہو جس میں صدر صلکار کا کردار سما سکے جب یہ شرف اندیاء و مسلین کو نہیں مل سکا تو ہمیں اور آپ کو کیا ملے گا اس منزل کمال پر روح العمین آجز رہے ہیں تو ہم اور آپ کا حضر پرواز کر سکیں گے چند لمحوں میں ایک خاکہ کھنچ دینا چاہتا ہے اور بات کو کسی ایک منزل تک پہنچا دینا چاہتا ہے جہاں تک صلکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلی شرافت و عظمت کا تعلق ہے دنیا جانتی ہے کہ آپ نسل ابراہیم اور ذریعت اسماعیل میں تھے آپ کو میراس میں جذبہ قربانی اور حوصلہ عیسار ملا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بعد آپ کے جملہ آباؤ اجداد طیبین اور طاہرین اور انہیں اللہ کے عبانت گزار تھے آپ کے کسی بزرگ نے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا اور باطل کو سجدہ نہیں کیا سب اس دعائے ابراہیم کا سمرہ بن کر آئے کہ پروردگار مجھے اور میری ذریعت کو بد پرستی سے محفوظ رکھنا تھا آپ کے بزرگوں میں جناب قسی بن کلاب جیسا سردار قریش جناب عبد مناف جیسا سمدار حرم جناب حاشم جیسا سخی و نیک دل جناب عبد المطلب جیسا صاحب کردار و ایمان جناب عبداللہ جیسا زبیحہ زبیح اللہ جناب عامنا جیسی پاکیزہ سیرت خاتون اور جناب عبداللہ جیسا جا باغ اور شیر دل چچا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے ان بزرگوں سے وراثت میں شرافت نجابہ سیادت قیادہ سخاوت عدالت ایمان کردار طقوی طہارت قربانی عیسیٰ عزم حمد اور استقلال پایا تھا سبحان اللہ اور ایک انسان کی کردار سازی کے لئے یہ عظیم وراثت سب سے پیش بہا شئی ہے چے جائے کہ وہ الہی منصب دار بھی ہو جہاں نہ کسی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے نہ تعلیم کی نہ وہ کسی کی آگوش کا محتاج ہوتا ہے نہ ماحول کا اس کی تعلیم صرف تر سے گاہ رب العزت میں ہوتی ہے اس کی تربیت صرف تر سے قدرت سے انجام پاتی ہے ایسے حالات میں کردار کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا آپ نے اپنے بات والوں کو کیا دیا اس کے لئے بھی کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بہ آسانی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بات والوں کے لئے ایسی نسل چھوڑی ہے جس کا ایک ایک فرد بے نظیر اور ایک ایک شخصیت لا جواب ہے بیٹی ہے تو باپ کے لئے لائے کے تعظیم داماد ہے تو ولایت امبیاء کا قطب علی رشاہ نواسے ہیں تو اسلام کے محافظ ضرریت ہے تو دین اور اسلام کی آبرو آخری فرزند ہے تو عیسیٰ ابن مریم کا امام سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سماج سے کیا ملا اپنے سماج سے کیا ملا یہ داستان بڑی دردناک ہے آپ جس سماج میں مبوس ہوئے وہ اتنا پستے اور زلیل تھا کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس سماج میں موجود نہ ہو ذہنی اعتباس اتنے پست کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے تھے اور اس پر بالا تر قیامت یہ کہ صبح کو حلوے کے خدا بناتے اور شام کو بھوک لگنے پر اسی کو خوایا تھا آپ خود سوچئے جو قوم اپنے خدا کو معاف نہ کر سکتی ہو اور اسی کو حض میں کر جاتی ہو وہ دوسرے خدا کے بندوں کو کیوں کر معاف کر سکتی ہیں اخلاقی اعتباس اتنے زلیل کہ زنہ عام بدکاری شرف ایاسی تر رہے امتیاز نہ کوئی عزت نہ کوئی احترام نہ کوئی شرافت نہ کوئی نجابت چوری ڈکیتی رہزنی شراب کھوری سود جبعہ اور ایسی تمام برائیوں کے سلطہ پاہ دی تھے خیالات اتنے گلیز کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا شرف عزیزوں کا خون بہا دینا عزت قبائل کو تحتیق کر دینا حمد قوموں میں فساد کرا دینا شجاعت اور انسانیت کا خون بہا دینا بائیسو انتقاد و انتقادیت تھا ایسی قوم کے لیے کیا دشوار تھا کہ اگر کوئی اس کے اپنے مذہب کے خلاب آواز بلن کرے اور اپنے خود ساختہ خداوں کو باطل قرار دے تو اس کی راہ میں کٹے بھی چھائیں اس پر پتھروں کی بہشار کریں اس کی زندگی کے در پہ ہو جائیں اس کی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیں لیکن کیا کہنا اس کریم و نفس انسان کا اور کیا کہنا اس رحیم و کریم پیغمبر کا کہ اس نے سماج سے اتنے مظالم دیکھنے کے باوجود مقابلہ کرنا کیسا کبھی بددعا بھی نہیں پتھر بہسانے والوں کو دعائے دی کاتے بچھانے والوں کو گلے لگایا جان کے دشمنوں کو زندگی کا پیغام دیا اخلاق کے مارے ہوئے افراد کو با کردار بنایا شرابیوں کو اقل و ہوش کا سبق سکھایا بد کرداروں کو نیک کردار بنایا جوالیوں کو اقل حلال کا سمی کا بتایا سودھ کھوروں کو حسار کا سبق دیا بیٹنیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو بیٹنیوں کی تعظیم بتائی بھائیوں کے قاتلوں کو معاقات کا سبق دیا سبحان اللہ سبحان کبائل کے دشمنوں کو محبت کا خوگر بنایا رہزنوں کو راہِ ہدایت دکھائی داکھوں کو جہادِ راہِ خدا کا راستہ دکھایا گربت و پریشانی کا ذکرے نہیں اس نے ہر حال میں قوم کے حال پر رحمت دیا وہوہ سبحان اللہ سبحان وطن سے نکالا گیا لیکن فاتحانہ انداز سے داخلے کے وقت بھی انتقام نہیں لیا بلکہ امان ہی دی اور آزاد ہی دیا معلوم ہوتا ہے کہ آمنہ کا لال امنے کا پیغام ہی دینے آیا تھا اور عبداللہ کا فرزند عبدیت کے نام پر آزادی کا ترس ہی دینے والا تھا سبحان اللہ سبحان نبی نے اپنے سماش کو کیا دیا اس کا اندازہ اس دن ہوا جب مکہ فتح اور آپ نے دشمنوں سے سوال کیا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو سب نے بیگ زبان کہا جو کریم ابن کریم سے امید رکھی جا سکتی ہے سبحان اللہ مرسل آزم نے عام معافی اور امن و امان کا اعلان کر کے بتا دیا کہ سلح و آشتی کے ماحول میں کردار کا اقرال لینا بہت آسان ہے اور متعدد خوریز جنگوں کے بعد کلم کا کلمہ پڑھوا لینا بہت مشکل ہے میرے کردار کے آگاس و انجام کو ملا کر دیکھو تو میری زندگی کا راست سمجھ میں آ جائے گا میں نے ابتدائی زندگی ایسی گزاری ہے کہ مجھے کچھ نہ سمجھنے والوں نے بھی سادی کو امین سمجھا ہی اور آخری زندگی اس شان سے گزاری ہے کہ میرا مقابلہ کرنے والے بھی مجھے کریم ابن کریم کہنے ہیں سبحان اللہ نبی کی صیرت گواہ ہے کہ آپ نے اپنے سماج کو دیا ہی ہے اس سے کچھ لیا نہیں سماج سے لیا ہوتا تو سماج کی برائیوں کے حصہ دار ہوتے ہیں اور آخر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے سماج کو دیا ہے اس سے کچھ لیا نہیں اور اتنا دیا ہے کہ شراب خوروں کو متقی بنا دیا سود خوروں کو گنی بنا دیا مقبلوں کو شہید بنا دیا صفاقوں کو مجاہد بنا دیا پتھر کے پجاریوں کو وحدہ لا شریف کا بندہ دیا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد یہ ہے کہ عرب کے امتیازی کمال فصاحت و بلاغت اور زبان و عدب سے بھی آپ نے کچھ نہیں لیا ہے بلکہ اس میدان میں بھی انہیں دیا ہی ہے ان سے عدب لیا ہوتا تو انہی کی انداز میں گفتگو کرتے اور ساری فصاحت و بلاغت اونٹ گھوڑا تلوار شراب اور عورت کی نصر ہو جاتے ہیں لیکن انہیں دیا اور اتنا دیا کہ اونٹ گھوڑے شراب عورت اور تلوار کے پرستاروں کو توحید قیامت معاش اور معاج جیسے اہم مضوات دیتے اور عورتوں کے ظاہری حسن اور معشوق کے کھنڈرات کا ماتم کرنے والوں کو الحمدللہ کہنے کا صلیقہ سکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد ایک نظر حضور سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فضائل و کمال پر ڈالی جائے کہ آپ نے یہ عظیم کارنا میں کس ماحول میں انجام دیئے ہیں اور کتنے مختصر وقت میں کتنا اہم کام کیا ہے جہاں تک ذاتی کا مالاک کا تعلق ہے اس بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے یہاں زبان کھولنا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے اس موضوع پر بحث کی ضرورت جب ہوتی اگر کسی نے کمال کے انکار کرنے کی حمد ہی ہوتی جب دشمن تک کمال کے مطرف ہیں تو تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ذکر خیر کی افادیت کے پیش نظر چند کلمات کافی ہوں آپ کے علم کو دیکھا جائے تو آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ قوم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کے درمیان تلاوت قرآن کا یعنی دنیا میں آ کر تعلیم لینے والے اور ہیں اور دنیا میں آ کر تعلیم دینے والے اور ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الہی علم کا نتیجہ ہے کہ جادوگروں کو موجزہ سے آشنا کر دیا جاہلیت کے مارے ہوئے انسانوں کو علمِ کتاب و حکمت دے دیا آپ کی محفل ایک مدرسہ فکر و نظر تھی جہاں صاحبانِ صلاحیت علوم و کمالات کے جواہر حاصل کر رہے تھے اور صبح و شام حقائقِ قرآن کا چرچہ تھا آپ کی زبانِ اقدس پر قرآن ہے تو سرچشمہِ کمالات اور حدیث ہے تو مزدرِ فضائل و کرامات نبی نے اپنے سماش کو کیا دیا سخاوت کو دیکھا جائے یہ علمِ کی باتی ہے سخاوت کو دیکھا جائے تو پوری پوری دولتِ خدیجہ سماشت پر سرف ہوتی نظر آتی ہے عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرتِ خدیجہ عرب میں بہت بڑی دولت مند خاتون تھی اور جب سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدے میں آئی ہیں تو اپنی ساری دولت ہمراہ لے کر آئی لیکن چند روز کے بعد حدیجہ کی بیٹی کو فاقے کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے دنیا بتائے کہ اتنی بڑی دولت کیا ہوئی اور اتنا عظیم خزانہ کہاں چلا گیا یہ سرورِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کا کرم ہے کہ گھر میں فاقے ہو رہے تھے اور قوم کے فقیر گنی بن رہے تھے عبادت کا علم اور بھی حیرت انگیز تھے اور تاجب خیز تھے رات رات بھر سجدے اور دن دن بھر روزے قیام و قود رقوع و سجود تلاوتِ قرآن ذکر و فکر کے مشغلے گارِ حرا کی منزل اور عبادتِ پروردگار میرا جے عبادت کا علم یہ ہے کہ ساری کائنات سے بندگی کا مطالبہ کرنے والا پروردگار خود فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب راتوں کو ذرا سو جائیں حکمِ خدا پر سجدوں کے لئے اٹھنا اور ہے اور حکمِ خدا سے مسئلہ چھوڑ کر آرام ترنا اور ہے کردارِ پیغمبر گینی پہلوں کو نظر ڈالنے کے بعد خاتمِ کلام میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتنے مختصر وقت میں کتنے عظیم کارنا میں انجام دیئے ہیں فرائض کا یہ عالم ہے کہ تلاوتِ قرآن بھی کرنا ہے اور تسکیہِ نفوذ بھی کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دینا ہے اور دین کے اصول بھی سکھانے ہیں گلیوں اور کچوں میں توحید کی آواز بھی بڑھن کرنا ہے اور مریضوں کی اعادت بھی کرنا ہے مرنے والوں کے جنازے بھی اٹھانے ہیں اور دوستے ملکوں میں اسلامی نمائندے بھی بھیجے ہیں ازواج کے نفکے کا انتظام بھی کرنا ہے اور بچوں کی تربیت کا احتمام بھی اصحاب کی تعلیم و تدریس کا احتمام بھی کرنا ہے اور سماج کے مشکل موقع میں کام بھی آنا ہے لوگوں کی امانتوں کو رکھنا اور واپس بھی کرنا ہے اور معاشرے کی ہراہم موقع پر حاضر بھی رہنا ہے حج بیت اللہ کی قیادت بھی کرنا ہے اور میدانوں میں حاضری بھی دینا ہے مسلمانوں کو جماعت بھی پڑھانا ہے اور تلاوتِ قرآن کے آداب بھی کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان تمام کاموں کے لئے وقت اتنا مختصر ہے کہ زندگی کے چالیس سال خاموشی سے گزر دے ایک مددگا رہرہ کی خاموش عبادت میں گزر دے تین سال شبی ابی طالب میں محاصرہ کی مصیبت برداشت کی مطادی صفحات صفیرہ نے مملکت سے روابط رکھے ہیں جنگوں کے لئے لشکل تیار کیا اور انہیں فنو نے جنگ تعلیم کی ہے مباحلے کے میدان کو سر کیا ہے بچوں کے لئے ناکا بنے ہیں سجدوں کو طول دیا ہے فتح مکہ کے موقع پر گشکنی کا انتظام کیا ہے وطن چھوڑ کر ہجرت فرمائی ہے انساروں محجریت کے دنمیان معاخات قائم کی ہے سلح ہدیبیہ میں سلح کی ہے بیٹی کا آگ دکھیا ہے نواسوں کی نازبرداری کی ہے بادیا نسینوں کو عرب سہرائی سے خیر امت بنایا ہے آدمی کو انسان بنایا انسان کو مسلمان بنایا اتنے کارناموں کو اتنی مختصر تئیس سالہ تبگیلی کی مدت پر تقسیم کر دیا جائے تو شاید ایک کام کے لیے ایک دن کا وقت بھی نامی نہیں لیکن یہ رسول اسلام کی موجز مما زندگی تھی کہ اتنے ہی علفے میں سارا کام انجام دے دیا اور اس طرح انجام دیا کہ دوست تو دوست دشمن نے بھی کردار کا اقرار کر لیا اور مسلمان تو مسلمان خالقِ کائنات نے بھی گدیر اور مدینہ کے سفر اعلان فرما دیا کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور نیمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام سے راضی ہو گیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق اللہ باللہ علیہ العظیم وما علینا اللہ البلاغ النبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ